بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہیلو ایوریون سلام نمستے سنسرکال امید کرتی ہوں آپ سب لب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے مالیچ اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں ایک اور شام شرما کا ویڈیو آپ کے لئے لے کر رہی ہوں جہاں پر وہ ویر ساورگر کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے انڈیا کو غزوائے ہن سے بچایا ویڈیو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کیونکہ میں چاہیئے اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ دیکھا جائے تو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مند بھولیے گا چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بھارت کے پارٹیشن کے بعد imagine کیجئے بھارت کا پارٹیشن لیکن imagine کیجئے کہ اس پارٹیشن کے حالات تھوڑے الگ تھے اس سنیریو میں بھارت کے پارٹیشن کے بعد جہاں کروڑوں ہندو سکھ کرسچنز کو شریعہ قانون کے انترگت رہنا پڑتا ہے اور روز پرسیکیوشن اور موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ایک آزاد اور یونائٹڈ بھارت کا سپنا گزوائے ہند کے ہاتھوں نشت ہو جاتا ہے یہ کسی فینٹیسی نوول کی کہانی نہیں لیکن آزادی کے سمیں ایک اصلی پاسیبیلٹی تھی لیکن ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اس پاسیبیلٹی کو سالوں پہلے دیکھ لیا تھا اور اپنی سٹریٹیجی سے گزوائے ہند کے اس سپنے کو آج کی پاکستان کی ایکانومی کی طرح چور چور کر دیا تھا اس انسان کا نام تھا اور یہ ہے گزوائے ہند کے اس پلان کو حسد کرنے کی ویر ساورکر کی سچی کہانی ویر ساورکر جنہیں یہ گزوائے ہند کا کیا چکر ہے میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ہر چیز پہ قبضہ کرنا ہے ہر جگہ پہ قبضہ کرنا ہے ہند تو وہ ہمارا ویسٹ ہمارا میڈلی سو وہ بھی ہمارا چائنا بھی ہمارا سب کچھ ہمارا ویسے تو اسلام کا وہی ہے کہ جب تک اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلے گا ان کا پورا گول ہی ہے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے ہر کسی کو مسلوان بنانے مار گننے مسلوان بنانے اتحاس کے پنوں سے بھارت میں گائب کر دیا گیا تھا وہ آج پوری طرح سے بھارت کی مین سٹریم میں واپس آ چکے ہیں بھارت کی نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ ان کی جن تتھی پر اناؤگریٹ کی گئی ان پر جلد ہی دو فلمیں نکل کر آنے والی ہیں ان کا نام بھارت کے بڑے بڑے لینڈ مارکس پر لگ رہے ہیں آج شاسد نے سواتندرے ویر ساورکر واندرے برسوہ کے سمدر سیتو کا نام کرنے کا بھی نرنے لیا ہے ویر ساورکر بھارت کی مین سٹریم یوریورسٹی کرکیلم کا بھی حصہ بن رہے ہیں ویر ساورکر بن رہے ہیں میں ایک بہت لوگ سواتندہ چینی کرکیری براہ مہین تو میں ہمارا ہی سبیتا ہے کہ اگل آیم صرف وچھ پتائی گئی نیس خانہ دے ہیں اور جو لوگ ویلین سے ان کو ویرو بنایا اور جو ویرو سے ان کو ویلین بنایا دیا ہے اس کی باہتا ہے میں لازم ہونے رہا ہوں کہ یہ بلٹا ہے میں آپ کے ساتھ ویر ساورکر سے جوڑی بھارت کی ہسٹری کے ایک انٹولڈ چپٹر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ونائک دامودر ساورکر کا جنم 28 میں 1883 کو ناشک کے پاس مہاراشتہ میں ہوا تھا ایک چھوٹی عمر سے ہی ویر ساورکر کا سپنا تھا بھارت کو آزادی دلانا اور انگریزی گھسپیٹیوں کے خلاف لڑنا ٹھیک اسی طرح جس طرح ایلیکزینڈر کے خلاف راجہ پروشوتم لڑے تھے جیسے گریگز کے خلاف چندرگفت موریہ لڑے تھے اور جیسے اسلامی گریگز پیٹیوں کے خلاف راجپوت، سکھ، اہوم، مراتھا اور بھارت کے کونے کونے سے بھارتی ایلڑے تھے ویر ساورکر، موڈرٹ فریڈم فائٹر جیسے گاندھی اور کانگریس پارٹی سے کافی ڈیفرنٹلی سوچتے تھے وہ گاندھی جی کی اہنسہ سے بلکل بھی سہمت نہیں تھے گاندھی جی برے نہیں تھے لیکن اگر وہ اپنی اہنسہ وادی سوچ پر اڑے نہیں رہتے تو بھارت پینتیس سال پہلے ہی آزاد ہو جاتا جس طرح امریکنز نے انگریزوں کو ہرا کر ان سے آزادی لی تھی ان کا ماننا تھا کہ اس طرح کی جیت سے انڈیلز میں ایک پرمننٹ سیلف کانفیڈنس آئے گا اور ویر ساورکر کی اسی ایڈیالوجی کی وجہ سے بھارت کے کئی ریولوشنریز ان سے انسپائر ہوئے تھے جیسے بھگت سنگھ، مدر لال ڈھینگرا، ویکاچی کاما، سبحاش چندر بوس اور کئی اور ویر ساورکر کا ماننا تھا کہ اتیت میں بھارت نے اپنی پاور اس لیے کھوئی تھی اور ویدیشی گھوش پیٹھیوں کے ہاتھوں بھارت کو ہار کا سامنا اس لیے کرنا پڑا تھا کیونکہ بھارتیہ سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی تھی اور انہوں نے کاسڈ ڈسکرمنیشن جیسے اندھ وشواس اپنا لیے تھے ویر ساورکر کا ماننا تھا کہ بھارتیہ سوسائٹی میں ساتھ کڑیاں لگی ہوئی جن کو توڑنا بھارت کے لیے انیوار رہے ہیں مگر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس پر رولز بن گئے اس پر لاؤز بن گئے یو نو گورنمنٹ کی طرف سے so what can you say وہ بندیاں تھی سپرش بندی یعنی چھوہ چھوٹ کی کڑی روٹی بندی یعنی ساتھ کھانا نہ کھانے کی کڑی بیٹی بندی یعنی الگ الگ کاسٹ میں شادیاں نہ کرنے کی کڑی ویویسائے بندی یعنی کچھ کاسٹ کو الگ الگ ویویسائے کرنے پر پابندی لگانے کی کڑی سندھو بندی یعنی بھارت کے باہر ٹراول کرنے سے آپ کا کاسٹ اور آپ کا دھرم برباد ہو جائے گا اس کا اندوشواس ویدوکت بندی یعنی کچھ کاسٹ کو وید پڑھنے سے روکنے کی کڑی اور شدھی بندی یعنی وہ ہندو جو کنورٹ ہو کے مسلم یا کرسچن بن چکے ہیں ان پر واپس ہندویزم میں کنورٹ ہونے پر پابندی لگانے کی کڑی ویر ساورکر کا ماننا تھا کہ بھارت ایک ان بروکن انشینٹ سیولائزیشن ہے اور یہ سیولائزیشن سبھی بھارتیوں کے چاہے ان کا ریلیجن کچھ بھی ہو ان سب کی ویراست ہے ساورکر یوروپیان نیشنلزم خاص کر اٹیلین نیشنلزم سے بہت انسپائر تھے ساورکر جوزب میتسینی جیسے اٹیلین نیشنلزم سے بہت انسپائر تھے ساورکر بھی چاہتے تھے کہ جس طرح سے میتسینی نے ٹوٹے ہو اٹیلی کو ایک جھٹ کر کے ایک نیشن سٹیٹ بنایا تھا اسی طرح وہ بھی بھارت کو ایک جھٹ کر کر انگریزوں سے مکتی دلا کر ایک یونائٹیڈ نیشن سٹیٹ بنایا ساورکر کا یہ بھی ماننا تھا کہ بھائی ہندووں اور مسلمانوں کے پوروجو نے جو بھی غلط کام کیے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے سمیے میں ان غلطیوں کو صدھار کے بہتر ریلیشنز نہیں بنایا جا سکتے لیکن یہ کہنے کے باوجود ساورکر کنفیوز نہیں تھے جس طرح انفرچنٹلی بھارت کے کچھ سیکلر لیڈرز کنفیوز ہوئے تھے ساورکر کا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ ہندوز اور مسلمز کے بیچ میں اچھی ریلیشنشپ ہونے کے لیے ہندوز اور مسلمز دونوں کو ایک دوسرے کے کلچر کو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا ایک طرف پنڈی تہرو کہتے تھے کہ بھائی صرف ہندوز کے ریلیجیس لاؤس کو ریفارم کرنا چاہیے مسلمانوں کے ریلیجیس لاؤس کو ریفارم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی تیار نہیں ہیں لیکن ساورکر کا ماننا تھا کہ سبھی ریلیجنس پر برابر کے قانون لگنے چاہیے اور بھارت کو ایک سکسیسفل نیشن بنانے کے لیے بھارت کے سبھی ریلیجنس کو بھارت کے کلچر بھارت کی سوسائیٹی میں اسیمیلیٹ ہونے کی ضرورت ان کا ماننا تھا کہ جو کلچر بھارت میں اسیمیلیٹ نہیں ہوگا وہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا یہی ڈر اور یہی کنسرن ڈاکٹر امبیت کر نے بھی اٹھایا تھا بھیر ساورکر کا ماننا تھا کہ ہندووں کو اپنا یہ بات تو آئی ایم سو سرپرائز کہ یہ بات ان لوگوں نے کس سمانے میں یعنی بول دی تھی اور ہم تو آپ بولنے لگے ہیں اس چیز کو پر یہ چیز تو ہے آپ یہی پہ میں یہاں رہتے ہوئے ویسٹن کنٹریز میں رہتے ہوئے اب جب سے میری آنکھیں کھلی ہیں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ ان لوگوں کو آپ لے کر آج اور کئی بھی لے کر آجائے اسیمیلیٹ نہیں کریں گی یہ اپنی وہی ڈیرڈنٹ کی مسجد ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اپنے اسی گیٹوز میں رہتے ہیں اور اسی ککون میں یہاں پر بھی آکے رہتے ہیں یہاں آ کر یہاں کے جیزیں چینج کرنا چکو جاتے ہیں یعنی ان کو چینج کرو اور یہاں اب پھر میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ اسلام کا گول یہی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے اور آپ کیسے پھیلاؤ گے جب تک مسلوان وہاں جائیں گے نہیں وہاں مسجدیں نہیں بنائیں گے وہاں دعویٰ سٹارٹ نہیں کریں گے وہاں کے پولیٹکس میں نہیں گھوسیں گے وہاں کے لاؤز نہیں چینج کریں گے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اب یہ تلواریں لے کر نہیں آ رہے قبضہ کرنے کیلئے یہ آپ دوسری طرح سے قبضہ کرنے کیلئے آ رہے ہیں اور یہاں اسی نیم آف انکلوسیویزیٹی اسی نیم آف ڈائیورسیٹی انکلوسیفنیس ان ساری چیزوں کو لے کر اسلامفوبیا یہ ہے تو یوں یہ تو ہمیں رائٹس چاہیے اپنے ملکوں میں کسی کو رائٹس نہیں جاتی ہے کسی کو بھی نہیں رائٹس دیتے نو بڑی کہ بھارت کو انڈسٹریلائزیشن ایڈویلپمنٹ اور کیپٹیلیزم سے بلکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے ان کا ماننا تھا کہ بھارت ایک سکسیسفل نیشن سٹیٹ تب ہی بنے گا جب بھارت میں سوشل ایکوالٹی آئے گی جب بھارت مورڈن سائنس کو ایمبریس کرے گا اور جب بھارت میں ایک پاورفل ملٹری ہوگی اور اسی لیے انہوں نے بھارت کے سبھی ہندوز کو آرمی جوائن کرنے کو کہا اور ملٹری ٹریننگ لینے کو کہا لیکن کیوں بہت لوگ شاید یہ بات نہیں جانتے لیکن ایک بار گاندھی جی نے کہا تھا کہ سوطنترتہ ملنے کے بات بھارت کو انڈیان آرمی ڈیزولف کر دینی چاہیے اور دیش کی سرکشہ صرف پولیس سے چلانی چاہیے ان فیکٹ نہرو جی نے بھی ایک بار یہ بات کہی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ بھئی انڈیپینڈنس کے بعد بھارت کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو جب خطرہ ہی نہیں ہے تو آرمی کی کیا ضرورت ہے کوئی بھی پرابلم ہوگی تو ہم پولیٹیکلی سالف کر لیں گے اور 1947 کے یدھ کے بعد نہرو جی کو ترنت آرمی کی ویلیو دک گئی انفیکٹ گاندھی جی نے تو 1925 میں ایک بار کہا تھا کہ گرو گوبین سنگھ مہارانہ پرطاپ اور چھترپتی شیواجی کی سہایتہ لینی چاہیے جرمن سے لڑنے کے لیے ہنسا کا سہارا نہیں لینا چاہیے انسرپرائزنگلی گاندھی جی کے اس بیان سے جرچل کو بہت ہی گصہ آئے ساورکر گاندھی جی سے تھوڑا ڈیفرنٹ سوچتے تھے ویر ساورکر کا ماننا تھا کہ ایک ایفیکٹیو ڈیموکرسی بینا ایک سٹرونگ ملیٹری کے سروائیو ہی نہیں کر سکتی ان کا ماننا تھا کی جنگ اہنسا سے نہیں جیتی جاتی وہ مانتے تھے کہ انگریز اہنسا کو رسپیکٹ نہیں کرتے لیکن شکتی طاقت کو ضرور کرتے ہیں اگر بات کسی کی سوطنتتہ کی ہو تو راون کا راج ہو یا بیٹش راج دہن تو ہو کے رہے گا وہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ بھارت سے نفرت کرتے ہیں وہ اکثر ہندووں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اس لیے وہ سبھی ہندووں سے کیوں کہا اور آزادی کے بعد گزوائے ہند کو کیسے روکا اس کے لیے تھوڑا کانٹیکس جاننا ضروری ہے اکثر ویر ساورکر جی کو ایک دیش دروہی بولا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ورلڈ وارڈ 2 کے سمجھ پر بھارت کے سبھی ہندووں کو بریٹش انڈیان آرمی جوائن کرنے کو کہا تھا لیکن ویر ساورکر کے یہ کہنے کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے دیکھیں 1857 میں انگریزوں کے خلاف بریٹش انڈیان آرمی کے کئی سپاہیوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کی جس کو ویر ساورکر فرسٹ وار آر اینڈیپینڈنس بولتے تھے یہ کونسی مووی تھی یہ لگان تو نہیں یہ کونسی مووی ہے مجھے کومیٹس میں باتا میں یہ مووی دیکھوں گی یہ کونسی مووی ہے اور اس لیے انگریزوں نے ایک بڑا انٹریسٹنگ سلوشن نکالا انہوں نے مارشل ریس تھیوری ڈیویلپ کی جس حساب سے انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ جن کمیونٹیز اور کاسٹ نے انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی بلکہ الٹا انگریزوں کی سہایتہ کی تھی باغی سپاہیوں کے خلاف لڑنے میں وہ آج سے مارشل ریس تھے مارشل ریس تھیوری یہ کاسٹ ہیں جو جنیٹکلی اور نیچرلی واریئرز ہیں اور باقی ہندوستانیوں میں یہ واریئر کالٹی نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلے یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ مارشل ریس تھیوری ایک نمبر کی انسائنٹیفک اور بکواست تھیوری ہے آپ کو میں ایک ایک اگزیمپل سے سمجھاتا ہوں انگریزوں نے پنجابی مسلمانوں پشتونوں اور بلوچوں کو مارشل ریس گھوشت کیا اب آزادی کے بعد یہ ساری کمیونٹیز پاکستان کا حصہ بن گئی اور پاکستانی آرمی میں بھی یہی کمیونٹیز بھری ہوئی ہیں اور پاکستانی آرمی میں یہ سارے مارشل ریس ہونے کے باوجود انڈین آرمی نے انہی مارشل ریس کو چار چار یدھ میں گرا گرا لٹا لٹا دوڑا دوڑا گھسیٹ گھسیٹ کے پیٹا ہے اور کئی عرب مسلمز بھی اپنے آپ کو مارشل ریس مانتے ہیں اور نون مسلمانوں سے سپیریئر مانتے ہیں لیکن اسریلی آرمی جس میں کوئی مارشل ریس تو ہے نہیں جو کچھ ہی جنریشن پہلے دکاندار تھے کسان تھے یا دھندہ کرتے تھے اس اسریلی آرمی نے چھے مارشل ریسز کی کمبائنڈ آرمی کو ایک بار نہیں بلکہ دو بار لٹا لٹا کر پیٹا ہفتے سے بھی کم سمئے کے اندر ایک ینگ نیشن نے اس جیت کے بعد اسریلی کا سائز تین گناہ ہو گیا تھا تو ان اگزیمپل سے یہ کافی کلیر ہو جانا چاہیے کہ جو مارشل ریس کی تھیوری ہے وہ نہ صرف ریسیسٹ ہے بلکہ فل فیر اوارڈ کے نومینیشن کی طرح ہی بلکل نونسنس ہے سیریسلی یار انانیا پانڈے فر بیس ڈیبیو لیکن انگریزوں نے یہ تھیوری بھارت میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کو اور بھی بڑھانے کے لیے پھر بھی پرموٹ کی اور اس کا ریزلٹ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں بھارت میں کبھی کبھی رہ رہ کر ہمیں اس طرح کا ریسیزم دیکھنا پڑتا ہے فارمس پروٹس کے سمیے پر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لیڈرز نے باقی انڈیانز کے خلاف کس طرح کے سٹیٹمنٹس دیئے تھے ہاں بھائی آپ نے بچائے انڈیانز کو مراتھا تو دلی ساکیت کا جس سلطنت نے ہمارے چھترپتی شباجے مہاراج کو بارم بار افمانت کیا تھا اسی لال کے لیے پر آج ہمارا چھنڈا لہرانے جا رہا تھا دیکھئے بھارت کی آزادی میں سب ہی بھارتیوں نے ایک رول پلے کیا ہے کسی نے کسی کو بچایا نہیں ہم سب نے مل کر اپنے دیش کو بچایا ہے بائی دو وے یہ جو مارشل ریسز کی ڈیوائیڈن رول کی سٹیٹیجی ہے نا یہ انگریزوں نے صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ آئیرلینڈ میں بھی استعمال کی ہے اکارڈن ڈیوائیڈن بای آئیرش آئیرش آئیرلینڈ ریجیمنٹس کے بیچ میں کچھ خاص ڈیفرنس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انگریزوں نے آئیرلینڈ ریجیمنٹس کو مارشل ریس دیکلیر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آئیرش ریجیمنٹس مارشل ریس نہیں ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں انگریزوں نے آئیرلینڈن کیا جاتا اور وہ ایک نمبر کے بیوڑے ہیں اور یہ ایکسکیوز دے کے انہوں نے بلٹش آرمی میں آئیرش لوگوں کا لینا بھی کم کیا سیر یہ آئیرلینڈ کے لیوڑے ہیں آئے بچارے آئیرش لوگ آئیرش لوگاں پیتے ہیں کتنے آئیرش لوگ بڑا پیتے ہیں مگر یا کیا یہ دیکھو نا سیرےو ٹائپ آپ لوگ نہیں کر دیا کیا مطلب ہے انڈیا میں کوئی نہیں پیتا گیا یار چھوڑو یار میں نے دیکھیں تم لوگی لائن اپس کو ویڈ میں اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ ایٹین سکسٹیز میں آرش نیشنلس نے بھارتیہ سپاہیوں کی طرح ہی انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے انگریزوں نے یو پی بیہار اور بینگول کے سپاہیوں کی خلاف پروپاگانڈا شروع کیا اسی طرح کا پروپاگانڈا انہوں نے آرش سپاہیوں کے خلاف بھی شروع کیا اور اس مارشل ریس تھیوری کی وجہ سے بینگول بیہار اور اتر پردیش کی سپاہیوں کو لینا کم کیا گیا اور سکھ پنجابی مسلم پشتون اور بلوچوں کو لینا شروع کیا گیا اس پالیسی کی وجہ سے انڈین آرمی میں مسلم کی پاپولیشن بہت بڑھ گئی اور ہندو کی پاپولیشن کافی کم ہو گئی مسلم لیڈرز نے بھی اس موقع پر چوکا مار کر زیادہ سے زیادہ مسلم کو بریٹش انڈین آرمی جوائن کرنے کو کہا بریٹش انڈین آرمی میں مسلمانوں کی سنکھیا پچاس بیزدی سے بھی زیادہ تھی انفیکٹ کالا پانی میں جب ویر ساورکر کو بند کیا گیا تھا تو جو جیلرز اور سپاہی ان کو ٹورچر کرتے تھے وہ بھی پشتون اور بلوچ تھے اور ساورکر نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح کی اینٹائی ہندو نفرت ان مسلم سپاہیوں میں تھی اس کے اوپر سے ویر ساورکر نے یہ بھی نوٹس کیا تھا کہ کئی بڑے مسلم لیڈرز کو بھارتی بھائیچارے سے زیادہ اسلامی بھائیچارے میں انٹریسٹ تھا دیکھیں خلافت پومنٹ انڈیا کے مسلمانوں نے شروع کیا تھا جب انگریزوں نے ٹرکی کو ہرا کر ٹرکی کے خلیفہ کو ہٹایا تھا خلافت پومنٹ دیکھیں بیسکلی انڈین مسلمان تھے جو ٹرکش خلیفہ کے لیے سمپ کر رہے تھے جیسے آج کل لوگ میاں خلیفہ کے لیے سمپ کرتے ہیں خلافت پومنٹ کو کانگریس پارٹی اور گاندھی جی نے انکنڈیشنل سپورٹ بھی دیا تھا یہ سوچ کر کہ مسلم انڈیپینڈن سٹرگل میں کانگریس کو سپورٹ کریں گے لیکن ویر ساورکر نے دیکھا کہ مسلم پولٹیشنز کو بھارت سے زیادہ اسلام میں انٹریسٹ تھا گاندھی جی اور کانگریس کے سپورٹ کے باوجود خلافت پومنٹ پوری طرح سے فیل ہو گیا اور اس کا غصہ مسلمز نے رٹش پر نہیں بلکہ ہندووں پر نکالا اور اتنے سے بھی کئی مسلم لیڈرز کا پیٹ نہیں بھرا خلافت لیڈر محمد علی نے افغانستان کے امیر کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے امیر کو بھارت پر اٹیک کر کے بھارت میں ایک اسلامک سٹیٹ اسٹیبلش کرنے کو کہا عبدالباری جو کی ایک اور بڑے خلافت لیڈر تھے انہوں نے بھی افغانستان کے امیر کو بھارت پر اٹیک کرنے کو کہا محمد علی جنہ نے بھی افغانستان کے امیر کو لیٹر لکھا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر کے ایک اسلامک سٹیٹ کی ستھاپنا کرے مولانا ابوالکلام آزاد جو کی انڈیپینڈنٹ انڈیا کے پہلے ایڈوکیشن منسٹر تھے اور ایک بڑے خلافت لیڈر بھی تھے انہوں نے بھی افغانستان کے امیر کو بھارت پر حملہ کرنے کو کہا تھا ایسے لوگوں کو ہم نے ہمارے دیش کی ایڈوکیشن کی باگڈور سوپ دی تھی اتنے خلافت کی ہنسا کے باوجود گاندھی جی نے اس ایکسٹریمیزم کے خلاف کیسے رسپونڈ کیا سنچاز کی برحاد Cabinet سنام شئے گاندھی کیا جدی والفظیٰ واقرامت عن مطلب کے لئے یہاں کنیک بھاری on account of the Mokla's atrocity. This was shared, you must say. What is this? Really? I didn't listen to this stuff. I was listening to this stuff that Gandhi gave me statements. I mean, this was a crazy person from today's leftists. I mean, this is not a disease today. This is a disease that comes from today's leftists. Okay, I thought that it was only now. This is not a disease that comes from today's leftists. He knew that British Indian Army of Muslims was very large. If the partitions are built and the Hindus' army didn't join, then the Pakistani army of Indian Army will be more large. This is not a disease for India. This is the fact that the Baba Sahib wanted to recognize this. It seems that Hindus don't understand this about this. They are not aware of it. Because of them, they are different from the side of the side. سے وہ اپنی رکشہ کرنے میں کتنی ہانی کارت اس کتھی میں ہے کہ افغانستان کے آقمن کے سمیں ہندو لوگ ایسی قوج پر نربھر رہ سکتے ہیں ویر ساور کر کے یہ بھی ماننا تھا کہ بریٹش انڈین آرمی کے جو سارے مسلم سولجرز ہیں وہ آزادی ہوتے ہی پاکستان کو جوائن کریں گے انڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے اور وہ بلکل صحیح ثابت ہوئے اور اسی لیے آزادی کے پہلے ورلڈ وار ٹو کے سمیں پر انہوں نے بھارت کے سب ہندووں کو آرمی جوائن کرنے کو کہا آج بریٹش سرکار کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں ہتیار اور گولہ بارود سوپ رہی ہے پہلے آپ کو پسٹول رکھنے پر کاراواز ہو جاتا تھا لیکن آج انگریز آپ کو رائیفل مشین گن توپ دے رہے ہیں ہندو یواؤں کو پون پرشتشت سینک اور سینہ میں ادھکاری بننا چاہیے نوسینہ کے جہاز اور لڑاکو ویمان بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے آپ کو کاغذ سے آزادی نہیں ملے گی آزادی تب ملے گی جب آپ کے کندھوں پر رائیفل ہوگی اور ہندو مہا سبھا اور ویر ساورکر کے کہنے پر ہزاروں ہندووں نے بریٹش انڈین آرمی جوائن کی ورلڈ وار ٹو کے سمیں پر ورلڈ وار ٹو میں ان کو بہت ساری ٹریننگ ملے اور یود کا بھی سامنا کرنا پڑا جس سے کی بھارتی آرمی 1947 میں انڈیپنڈنس کے سمیں پر ایک پیٹل ریڈی آرمی بن چکی تھی باید اوے ساورکر کے ہندوز کے انڈین آرمی کو جوائن کرنے کو سبھاش چندر بوس بھی سپورٹ کرتے تھے اور ویر ساورکر نے پریڈکٹ کیا تھا کہ انڈیپنڈنس ہوتے ہی پاکستان بھارت پر حملہ کرے گا اور ویر ساورکر کی حوششئوانی بالکل صحیح نکھی Surfshmir وہ تو بھلا ہو کری ویر ساورکر اور ہندو مہا سبا کے کہنے پر ہزاروں لوگوں نے بریٹش انڈین آرمی جوائن کی تھی اور ورلڈ وارڈ ٹو میں ٹریننگ لی تھی جس وجہ سے پاکستانیوں سے لڑنے کے لیے انڈین آرمی بلکل تیار تھی اور انڈین آرمی کا سائز بھی بہت بڑا تھا ورنہ آپ سوچ لیجئے کہ شاید پاکستان پورا کا پورا کشمیر لے چکا ہوتا آج اور اگر پاکستان پورا کا پورا کشمیر لے چکا ہوتا تو کیا وہ کشمیر پر رکھتا پاکستان بھارت کا ایک ایک انچ چھین لیتا ہم سے اور کتنے ہندوں کا قتل عام کرتا وہ بھی آپ سمجھ جائیے جو غزوائے ہند کا سپنا اسلام میں گھس پیٹھیے سیکڑوں سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے وہ پاکستان 1947 میں پورا کر دیتا اور اس لیے ویر ساورکر کی لانگ ٹرم تھنکنگ کی وجہ سے انڈین آرمی میں ہزاروں ہندوز نے جوئن کیا انڈین آرمی بڑی ہوئی انڈین آرمی ورلڈ وارڈ ٹو میں بیٹل ریڈی بھی ہوئی اور انڈین آرمی نے غزوائے ہند کو پریونٹ بھی کیا لیکن ویر ساورکر کا ماننا تھا کہ جانی دشمن اہنسا سے نہیں مانتا صرف طاقت سے مانتا ہے ان کا ماننا تھا کہ انگریز بھی اگر بھارت چھوڑیں گے تو ہندوستانیوں کی طاقت دیکھ کر ہی چھوڑیں گے بھارت میں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ گاندھی جی کی اہنسا کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے انگریز بہارت کو سپرن اٹھلی جنہے بھارت کو اندیپیدنٹس دیا تھا انہوں نے یہ سچائی کھ roasted آریف ش However, this is of developed High Court Ch Deutsche west coast a deer and of course نہ Hollywood the country because we know the First Indian movement had played in of 42 and it was probably over by 43 but you left in of 7, we left in of you embryonic 46-47 why did you leave suddenly and why what was the main reason there this gentleman who was the reason who was the person who took the decision to 않는 nhi ایڈلی نے یہ بھی کہا تھا کہ کانگریس پارٹی اور گاندھی جی کے ستیاغرہ کا بھارت کی انڈیپینڈنس کے اوپر مینیمال انفلوئنس تھا اور جو ویر ساورکر نے سجیسٹ کیا تھا وہ کچھ نیا بھی نہیں تھا انڈین ہسٹری میں ہم نے یہ بہت سارے اگزیمپلز دیکھے ہیں کہ ہندووں نے اپنے دیش کی آن بان شان کو دوس پیٹیوں سے ڈیفنڈ کرنے کے لیے کئی بار شستر اٹھائے ہیں چاہے ہمارے سکھ گرو ہوں چاہے راجپوت ہوں اہوم ہوں ریڈی ہوں مراتھا ہوں جاٹ ہوں ٹوگرا ہوں ایسے سیکڑو اگزیمپلز ہیں پورے بھارت میں اور آج کی بھارت کو بھی ویر ساورکر سے اور ہمارے یودھاؤں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے چائنہ اور پاکستان جیسے ہمارے جانی دشمن اپیزمنٹ نہیں سمجھتے صرف طاقت سمجھتے ہیں چائنہ کو اپیز کر کے ہمیں ملا کیا ٹوکلام پر اٹیک امریکہ پر ایک بار ٹوین ٹاور کا اٹیک ہوا اس کے بعد دس سال تک امریکہ اسامہ بن لادین کو ہنٹ کرتا رہا اور پاکستان میں گھوس کر اسامہ بن لادین کو مارا ہمارے دیش میں اتنے سارے آتنکوادی اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان سے آج تک ہم نے حافظ سعید کو یا داؤد ابراہیم کو پوروں کے پاس کیوں نہیں پہنچایا شاید بھارتی گورنمنٹ کو ویر ساورکر کے ایکشنز ویر ساورکر کے ورڈز اور ویر ساورکر کے ایڈیالوجی سے تجھ سبق لینے چاہیے اور یہ تھا ہمارا ہیٹن ہسٹری کا اپیسوڈ او مائی مائی واو مجھے ان کے ویڈیوز پر اچھے لگتے ہیں اسپیشلی جو یہ ہیسٹورک چیزوں پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہسٹری کو اتنا ڈیسٹورٹ کر دیا ہے جو ہم کو پڑھایا گیا ہے وہ سچا ہی ہے اب بڑے ہو کر سننے میں آتا ہے کہ اچھا یہ تھا ہی نہیں ایسی نہیں چا ہی ہوں دا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ونسان چرچل ہو جائے اور بہت سارے سے لوگ جو ایکٹین ہنڈرڈز کیا اس سے بھی پہلے ہی بات بول رہے تھے اسلام کے اوپر کہ this is a religion وہ کسی کے ساتھ مسلمان زیادہ نہیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے اسلام جہاں جاتا ہے وہ ٹیک آور کر جاتا ہے you know they try to take over that's what it is کیونکہ ان لوگوں نے ہسٹری دیکھی ہے ان لوگوں نے ترینڈ دے گا ہے بھئی ایک ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا جس چیز کا تو آپ کو پتا ہے for example ایک کوئی بندہ ہے وہ جب دارو پیتا ہے وہ ماردھار کرتا ہے جب بھی وہ دارو پیتا ہے وہ ماردھار کرتا ہے تو اس کا ایک ہو ٹرینڈ بنا ہوئے اب وہ ٹرینڈ اس کا آپ کو پتا ہے تو اگلی دبا ہوں میرے گھر پہ آئے گا میں کہوں گے بھئی تم دارو نہیں پینا کیونکہ تم نے دارو پی نہیں ہے تو تم نے لڑائی چکڑا کرنا ہے کیونکہ تم کرتے ہی یہ تو this has to be done in all the other countries جہاں جہاں آپ یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ لگیں گی ان پر restrictions لگیں گی اگر آپ نے اپنے ملکوں کو بچاننا ہے from Islamic takeover جس صحیح کسے ہو رہا ہے آئیسہ آئسہ کر کے اور اس میں obviously ہمارے politics چلتی ہے اس میں politicians ہیں جو جڑے ہوئے ہیں جن کو یہ narrative پھیلانے کے لیے پیسے ملتے ہیں literally پیسے ملتے ہیں ایک ووٹ بینک ہے اپنی گدی کے لیے یہ لوگ اپنے ملک کو بیج دیں گے اور میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہی میں یہاں کی بھی بات کر رہی ہوں کینیڈا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے یو ایس میں ملیں گے یورپ میں ملیں گے آپ کو دکھ رہا ہے کہ کس نے اپنے آپ کو بیج دیا ہے کون گدی کے لیے بیٹھا ہو ہے اور کون جو ہے کچھ کرنا چاہ رہا ہے اپنے ملک کے لیے so this is a sad reality کہ ایسے لوگ انہیں جنہوں نے انڈیا کے لیے اتنا کام کیا ان کو بیچ اٹھا دیا ہے اور باقی جو ہے ہم یہاں پر کت کو مغنوں کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں کت کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں یار کیا کیا یار میں کیا بولوں but it's amazing to see کہ اب at least انڈیا سے ہندوز جو ہیں وہ اٹھ کے اپنی history کو claim کر رہے ہیں because their history was taken away from them ہمیں پاکستان میں بھی غلط history بڑھائی جاری ہے اور آپ لوگوں کو تو اپنے ملک میں غلط history بڑھائی جاری ہے that is just ridiculous to see i know بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ oh you know secularism نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے i don't agree with that کہ اگر دیکھیں ایک پاگل ہو گیا ہے بندہ تو دوسرا بھی اس کے ساتھ پاگل ہو جائے نہیں i believe in a secular country as long as ایک check and balance ہونا چاہیے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک religion کو آپ ازادی دے رہے ہو مسجد بنانے کی تو پھر ساروں کو وہ ازادی دینی پڑے گی آپ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو minority کے اندر یا اسلامophobia کے اندر آپ ان کو rights دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ اور باقی جو ان کو آپ گھاسی نہیں ڈاؤتے تو اب یہ سی ہو جو دوسرے ہیں وہ باقی اور وہ پھر وہ کہہ کہتے ہیں extreme پہ چلے جائیں گے and that is exactly what is going to happen christians میں بھی دیکھ رہی ہوں چند hindous میں بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ پھر ان کو یہ لفت ہے کہ ہماری تو کچھ سنی نہیں رہا ہماری تو کچھ سنی نہیں رہا یہ کچھ بھی کرتے رہے یہ ہمارے گلے گارتے رہے اور جو left ہے اور پورا جو میڈیا ہے narrative ہے وہ ایک ہی چلتا رہتا ہے کہ انہی پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ جو ظلم کر رہے ہوتا ہے لوگوں پہ وہ کچھ کو دکھتا ہی نہیں ہے so you have to understand کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر کے جو جذبات ہیں یہ سالوں سے صدیوں سے بیٹھے ہوئے اندر اور وہ اب نکل کے آئیں گے and i shouldn't say this مگر it is not going to be pretty you know i hope کہ اس طرف اس طرف نہ جائے انڈیا آپ laws ایسے بنائیں جو سب کے لئے equal یعنی کہ ان کے لئے شریعہ law ہے تو آپ کے لئے وہ law ہے نا 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 نو مو شریعہ law take شریعہ law out throw it in the garbage جو بھی آپ کو اس نامے law چاہیے آپ کو شریعہ چاہیے برابر میں پاکستان سوٹ کے سپنا باندھی اور وہاں چلے جائیے سائیڈ میں وہاں پر آپ کا میڈلیز پڑھا ہوئے کتنے مسلمان ملک چاہیے آپ کو وہاں جا کے رہنا وہاں شریعہ ہی شریعہ ہے ہم چریعہ بنے ہیں شریعہ فالو کر کے مگر دوسرے کنٹریز میں جو سیکلر چل رہی ہیں جو دوسروں کے ساتھ مل باٹھ کے رہتی رہی ہیں اتنے عرصے سے آپ وہاں پہنچ کے کیڑا کرتے ہیں فوراں اور آپ کو آپ کے رائٹ چاہیے اور آپ ہی پہ ظلم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کس پہ ظلم ہو رہے ہیں صرف مسلمانوں پہ ہی ظلم ہو رہے ہیں باقی سب لوگ یعنی کھیت کی مولی ہیں ہم لوگ ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے یہ کسی کو اٹھا کے مار دیں یہ کسی کو بھی دھمکی دے دیں all that stuff it doesn't matter but مجھ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے علاوہ مجھ کو یہ بھی بتائے گا کہ جو ویڈیوز اور یہ موویز جو دکھا رہے تھے کلپس یہ کونسی موویز یہ مجھے لگا نہیں کیا ایک آمیر خان کی دکھائی تھی انہوں نے اور ایک جو دوسرا بندہ ہے اس کا نام مجھے نہیں آدھا رہا مگر he's a very good actor تو مجھے موویز کے نام ضرور نیچے مجھے موویز کے نام نیچے ضرور بتائیے گا تاکہ میں یہ موویز دیکھوں I love watching historic movies and you know factual things جسے کہتے ہیں so please do let me know جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سارے ویڈیوز کو بیمورٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس یہ اب آپ میمبر بن سکتے ہیں ہماری یوٹیوب پہ پیٹریون پہ اور OnlyFans پہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں سوپر تینکس کا بٹن ہے you can also send us donations by that یا صرف آپ پی پیل سوپر چیٹ یا یو پی آئی کے دروس سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت مہینے رکھتی ہے چلے گائز آج کا ویڈیو یہی تک کے لیے تھا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی ہمارے لیے